اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کا نام ہے سرکے والی چکن یا سرکے والے لگ پیس تو چلیے انگریڈین دیکھ لیتے ہیں میں نے یہاں پر لگ پیس لیے ہیں اور کچھ ونگس لی ہیں آپ چاہیں تو ہول فل چکن بھی لے سکتے ہیں انہیں میں نے واش کیا ہے اور واش کرنے کے بعد اب میں ان کے اوپر کٹس لگاؤں گی آپ دیکھئے گوھر سے کہ میں کہاں پر کٹس لگا رہی ہوں لگ کو سیم اسی طرح سے آپ بھی گھر پر ہی کٹس لگا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے یہ ڈش تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی کم وقت میں تو آپ بھی لازمی اسے ٹرائے کیجئے گا اگر آپ ہول چکن لیں تو آپ سبھی جو ہے وہ میٹ کو آپ نے کٹس لگا لینا ہے تو میں نے صرف یہاں پر لکس کو ہی لگایا ہے کٹس ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ہمارا جو مسالہ جو بھی میرینیٹڈ چیزیں ہم اسے لگائیں گے وہ اچھے سے اس کے اندر جو ہے وہ مکس ہو جائیں اچھے سے اس کے اندر ٹیسٹ آئے اور ابھی یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں جنجر گارلک پیسٹ گرین چیلی پیسٹ اور گرین چیلی کو میں نے لے کر پیسٹ بنا لیا تھا تقریباً تھوڑا سا موٹا موٹا سا میں نے اسے پیسٹ بنایا ہے اس کے علاوہ یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں بلیک پیپر بلیک پیپر آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایڈ کر رہی ہوں سالٹ سالٹ آپ پہلے کم ہی ایڈ کیجئے وینگر یعنی کہ سرکہ جس سے یہ ڈش جو ہے وہ تیار ہوگی تو یہ میں ٹو ٹیبلے سپون ایڈ کر رہی ہوں اس کے علاوہ اس میں ایڈ ہوگی سویا ساس اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی ٹو ٹیبلے سپون کے قریب آئل سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے آپ ان کو مکس کریں اتنا اچھے طریقے سے آپ نے ان کے اوپر یہ مسالہ جو ہے وہ لگانا ہے کہ اچھے سے مسالہ جو ہے اس کے اندر چپک جائے آپ اسے کافی گھنٹوں تک میرینٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس کو اور اگر آپ کو زیادہ جلدی بنانا ہے تو پھر آپ پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے اس کو میرینٹ کر کے فریج میں رکھتے ہیں بہت ہی اچھی یہ چکن جو ہے وہ ہماری ریڈی ہوگی لگ پس اور یہ اس رش کو آپ چائنیز رش ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں آلموس وہی انگریڈین یوز ہوتے ہیں جو کہ چائنیز میں یوز ہوتے ہیں تو چکن یہاں میرینٹ ہو چکی ہے اب میں نے اسے جو ہے وہ نکال لیا ہے فریج سے تو میں اب اسے کک کروں گی ایک پین لوں گی پین میں میں نے ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل اور چکن ایڈ کر دی ہے چکن کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو لو ہیٹ پر کک کریں گے کور کر کے اور بیچ بیچ میں آپ بس اس کی سائیڈ چینج کر دیجئے گا اور اب بھی جو ہے وہ چکن ہماری ریڈی ہو چکی ہے تھلٹی منٹ کے بعد اور یہاں پر میں نے کوئلہ رکھا ہوا ہے ایک سائیڈ پہ اور میں اس کو باربیکیو سموک دوں گی تاکہ اس میں باربیکیو کا ٹیسٹ آئے تو یہ کوئلہ جو ہے وہ میں نے یہاں پر بند کر کے تو اس کو میں نے رکھا ہے فاک پیپر کے اوپر اور تھوڑا سا آئل میں ایڈ کر دوں گی اور یہ دھوما دکھئے بن جائے گا اور فوری سے ہم اس کو کور کر دیں گے اور کور کرنے کے بعد تو ریڈی ہے ہماری ڈش بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا ایسے بھی اچھی لگی ہو تو اللہ حافظ